اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر اسلان اور آج کی ویڈیو میں ہم دسکشن کرنے والے ہیں یوریترل سٹرکچر کے بارے میں کہ یوریترل سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کے سائنن سمٹم کیا ہوتے ہیں اس کے کاؤزز کیا ہوتے ہیں اور ہومیپیتھی میں کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں جو کہ نیچرلی یوریترل سٹرکچر کو ٹریٹ کر سکتی ہیں کیور کر سکتی ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یوریترل سٹرکچر کیا ہوتا ہے یوریترل سٹرکچر جو ہے وہ آپ کی پشاپ کی نالی جو بلیڈر سے لے کے ڈپور دا پینس تک آتی ہے یعنی کہ یورین کو لے کے آتی ہے تاکہ وہ آپ کے باڈی سے اس کو ایکسکریٹ کر سکے باہر نکال سکے اس کے اندر جو نیرونس یا سکڑن جو پائی جاتی ہے اس کو یوریترل سٹرکچر کہتے ہیں الوپیتھک موڈ آف ٹریٹمنٹ یعنی کہ کنونشنل موڈ آف ٹریٹمنٹ میں اس کا پرمنٹ کیور نہیں ہے وہ یوریترل سٹرکچر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سبس کو وائٹ کر دیتے ہیں اوپن کر دیتے ہیں پشاپ کی نالی کو لیکن اس سے ریکرنس ہوتی ہے اور وہ دوبارہ فارم ہو جاتے ہیں اس لئے سرجریز جو ہیں وہ ہیلپ فول نہیں ہے یوریترل سٹرکچر میں لیکن ہومیپیتھک ریمیٹیز جو ہیں وہ نیچرل طریقے سے اس کو کیور کر دی ہیں اب ہم چلتے ہیں یوریترل سٹرکچر کی سرین ان سمٹمز کی طرف کہ سمٹمز کیا کیا ہوتی ہیں اس کی سب سے پہلی جو سمٹم ہے وہ ہے ویک فلو اف یورین یعنی کہ آپ کی جو پشاپ کی دار ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے جو دوسری سمٹم ہے وہ ہے سٹریننگ ایفرٹ یعنی کہ بہت زیادہ آپ کو زور لگانا پڑتا ہے یورین پاس کرنے کے لیے اور جو تیسری سمٹم ہے وہ ہے سپری لائک یورین یعنی کہ آپ اگر گارڈن میں پوتوں کو پانی دے رہے ہیں تو اگر آپ پائپ کو آگے سے پریس کر دے ہیں تو جس طرح کی سپری فارم ہوتا ہے اس طرح کا آپ کو یورین آتا ہے یہ تیسری سمٹم ہے اور چوتھی سمٹم جو ہے وہ ہے فریقونٹ یورینیشن یعنی کہ آپ کو باہر باہر پشاپ آتا ہے یعنی کہ سٹرکچر کی وجہ سے آپ اپنا بلیڈر جو ہے ایمٹی نہیں کر پاتے اس لیے آپ کو باہر باہر جو ہے پشاپ کی آجت ہوتی ہے جب تک آپ اپنا بلیڈر جو ہے ایمٹی نہ کر لیں آپ کو آجت ہوتی رہتی ہے اور جو لاس سمٹم ہے وہ ہے برننگ یعنی کہ آپ کے یورینی ٹریکٹ میں برننگ کی سنسیشن پائی جاتی ہے آپ کو جلن ہوتی ہے یورین پاس کرتے ہوئے دوستو اب ہم جلتے ہیں یوریترل سٹرکچر کے کاؤز کی طرف لگنے کی وجہ سے گروین انجری میں اگر آپ کو کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یوریترل سٹرکچر جو ہیں وہ فارم ہو جاتے ہیں گروین انجری آپ کو ہو سکتی ہے سائیکلنگ کے دوران اگر آپ سائیکل سے گرے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو بال لگ سکتی ہے یا فوٹ بال کھیلتے ہوئے فوٹ بال لگ سکتی ہے یا ہاکی کھیلتے ہوئے ہاکی سٹک بھی لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے یوریترل سٹرکچر فارم ہو سکتے ہیں جو نیکس کاؤز ہے وہ ہے یوریترل مینپولیشن یعنی کہ آپ کے اگر یوریترل کو مینپولیٹ کیا جائے یوز آف یوریترل انسٹرومنٹ کیا جائیں جیسے کہ کیتیٹر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے یا پروسٹیٹ کی سجری میں بھی کیتیٹر یوز کیا جاتا ہے تب بھی آپ کے یوریترل سٹرکچر فارم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں جو تھرڈ ریزن ہے وہ ہے کیڈنی سٹوانز یعنی کہ کیڈنی سٹوانز جو ہیں وہ جب شाب کے راستے نکلتے ہیں تو کئی بار وہ بھی انجری کا باعث بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو یوریترل سٹرکچر فارم ہونے کے بارے میں جو فورس ریزن ہے وہ ہے ریکرنٹ انفیکشنз یعنی کہ یوریترل انفیکشنز جن میں یوٹی آئی یورنگری ٹیکٹ انفیکشن جو کہ بار بار اگر آپ کو ہو تو تب بھی یوریترال سٹرکچر فارم ہو سکتے ہیں اور اس میں گنوریا جیسی جو سیکشولی ترانسمیٹڈ ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے بھی یوریترال سٹرکچر فارم ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جو کے رزک پہ ہیں کہ وہ یوریترال سٹرکچر فارم ہو جائے ان میں سب سے پہلے جو رزک ہے وہ ہے یو ڈی آئی اگر آپ کو یوریٹرال ڈریک انفیکشن بار بار ہو رہے ہیں یا ریسنٹلی آپ کو یوریری ٹریک انفیکشن ہوا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یوریترل سٹرکچر فارم ہو جائے جو نیکس ریزن ہے اگر آپ نے ریسنٹلی کیتھیٹر لگوا ہے تب بھی آپ کو یوریترل سٹرکچر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اگر آپ کا پروسٹیٹ ان لارج ہے تب بھی آپ کو یوریترل سٹرکچر فارم ہو سکتا ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں ہومیپیتک ریمیڈیز کی طرف کون کون سی ہومیپیتک ریمیڈیز جو ہیں یوریترل سٹرکچر میں ہیلپ فول ہوتی ہیں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے کینثریس کینثریس کی جو کی سیمٹمز ہیں اس کو پریسکرائب کرنے کے لیے اس میں فریقونٹ یورینیشن یعنی کہ مریض کو بار بار پشاب آتا ہے جو سیکنڈ سیمٹم ہے اس کی کینثریس کی وہ ہے برننگ یعنی کہ برننگ سینسیشن ہوتی ہے جلن پشاب میں جو ہے وہ فیل کی جاتی ہے اور ریکرنٹ یوٹی آئیز ہوں یعنی کہ بار بار آپ کو یوریترل سٹرکچر ہوتا ہے تو یہ میڈیسن بہت ہی آئیڈیل ہے جو سیکنڈ میڈیسن ہے وہ ہے آرنیکہ مونٹینا آرنیکہ جو ہے وہاں پہ ہلپ فول ہے جہاں پہ انجری انوالد ہو یوریترل سٹرکچر کو فارم ہونے میں اور یہ سپورٹیم میڈیسن کے طور پہ بھی یوز کی جا سکتی ہے جو نیکس میڈیسن ہے یوریترل سٹرکچر کے لیے وہ ہے چیما فیلا چیما فیلا میں جو مین سیمٹم ہے کی سیمٹم ہے وہ ہے زور یعنی کہ پشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ مریض کو زور لگانا پڑتا ہے کئی بار تو آگے کی طرف مو فارورڈ ہونا پڑتا ہے پشاب کرنے کے لیے یعنی کہ اتنی زیادہ سٹریننگ ایفرٹ جو ہے چاہیے ہوتی ہے اس میں چیما فیلا بہت زیادہ اچھا اثر کرتی ہے تو دوستو نیکس جو میڈیسن ہے ہوئے بہت ہی میں وہ ہے کلیمیٹس اس میں مریض کو سٹریننگ ایفرٹ یعنی کہ زور تو نہیں لگانا پڑتا لیکن اس کا جو پشاب کا فلو ہے وہ ویک ہوتا ہے یعنی کہ دھار جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور یہ ان کیسز میں بھی ہیلپ فل ہے جہاں پہ سیکچولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز جیسے گونریا پائی جاتی ہو اور اس کی ہسٹری ہو وہاں پر یہ بہت ہی آئیڈیل میڈیسن ہے اور جو لاس میڈیسن ہے وہ ہے سیلیشیا سیلیشیا وہاں پہ میں یوز کرواتا ہوں جہاں پہ سکار ٹیشو ڈیزولف کرنا ہو یعنی کہ اگر سکار ٹیشو فارم ہو گیا ہے یوریترہ میں آپ کے تو اس کو ڈیزول یا ریموف کرنے کے لئے سیلیشیا ایک آئیڈیل میڈیسن ہے تو دوستو یہ تھی آج کی دسکشن ہماری یوریترہ سٹرکچر کے اوپر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ اس آرٹیکل کو انگلیش میں بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ ویڈیو کر سکتے ہیں homeoexpert.com اگر آپ کی کوئی قویریز یا کوسچنز ہیں تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میں کوشش کروں گا آپ کو ایس سون ایس پاسیبل ریپلائی کروں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی